ایمکیم کا پرچی کا موڈل تو اس کے آخری دس سالوں کا ہے لیکن اس کے شروع کے بیس سال غلط اور خراب نہیں تھی وہ تو اس میں جب غلط اور خراب لوگوں کو روکا نہیں گیا ان کے ہاتھوں میں معاملہ دیئے گئے اور تنظیم میں بھگاڑ آ گیا تو پھر وہ پرچی کا سسٹم ایمکیم میں بھی اور ایمکیم کی آڑ لے کر ایسے گینگ یہاں پر قائم ہوئے جنہوں نے وہ پرچی کا نظام قائم کیا تم میں حمد ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو تو میرے خانم تھوڑی بہت بہت جب شادی کے معاملے میں کرتے ہیں بغاوت کہ اپنی مرضی شادی کر لی ماں باپ تہار نہیں ہے تو پھر یار تھوڑا سا سیاست میں نے تو کی تھی میرے والدین نے تو پورے خاندان کو جمع کر لی تا جب میں نے پتا چلا کہ بھائی کمبائنڈ سٹیڈی کے معانے سے عزیز آباد جاتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتا ہے لیکن میری کوئی سپلی نہیں تھی میں نے پڑھائی میں بھی کوئی قصر نہیں چھو گیا اور یہی وہ موقع ہے جس کے لیے میں نے ایک شیر کہا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا یہ وقت ہے خاموشی کو توڑنے کا اور ایک شور اور ہنگامہ بربا کرنے کا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا ارے باقی سب کا وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا نوجوانوں کا دور آئے گا تو یہ باقی سب کے وقت کو ختم کرنے اور نوجوانوں کے دور کو لانے کا یہی موقع ہے now or never صورتحال ہے ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں آئیے اور بس میدان میں اتریں اور پینل بنائیں اور کوچ جائیں اور حصہ لے اس میں میری رہنمائی ہوگی میری سرپرستی ہوگی میرا تاب بنوگا میری تو وسیم بھائی سے یہ حضارش تھی آپ کے بس پارک کی دھگا دے چلو پارک ہی ٹھیک کر لیتے ہیں سارے پیپسی کو دے دیں کچھ کوک کو دے دیں کچھ کسی کو دے دیں آپ تنہا بڑا نیشنل سیڈیم ہے پانچ کروڑ روپے مانگتے بھائی کسی کو میں برینڈنگ کر دے تھا اس کو پیپسی سٹیڈیم کا نام دے دیتے پانچ کروڑ روپے سال کے آنے شروع جاتے پارک کے کہیں جی بھی ایک کروڑ روپے کا کوکن گراؤنڈ ہے تم ہم کو دو ہماری برینڈنگ کر دے دیں کوک کا پاک کر لے ہمیں کوکن سے کیا لینا دللا کوکن چھوڑ کے آگئے وہاں پر دوبائی کے میٹرو سٹیشن کے آپ کو فیز دینی پڑتی ہے ایک سال کی کم سے کم پچاس کروڑ روپے جو برینڈنگ کے طریقے ہیں جو دنیا نے سکھایا ہے اس کو استعمال کریں ہم لوگ جو ہیں خسارے میں چل رہے ہیں ہونگ کونگ کے اندر جو بس ٹاپ ہوتا ہے وہ کروڑ روپے کما کے دے رہا ہوتا ہے اسلام علیکم آج میرے ساتھ کراچی کے ینگسٹ میر فاروق ستار صاحب ہیں اور انہوں نے کراچی کی ساڑھے چار سال فدمت کری میر رہے اب فاروق بھائی جو ہیں الیکشن ہمارے آرہے ہیں میری خواہش بھی یہی تھی اور ان کی اپنی بھی خواہش ہے کہ ان کا تجربہ ہے انہوں نے کراچی والوں کے ساتھ بہت زندگی گزاری ہے اور اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا کے جو نوجوان ہیں کراچی کے وہ سامنے آئیں اور الیکشن میں حصہ لیں اور اس الیکشن کے حصہ لینے کے اندر یہ منٹرنگ کریں گے گائیڈ کریں گے انہوں نے سڑکویں ناپی ہیں دیکھا ہے تیزے دیکھی ہیں ہر چیز سے گزر چکے ہیں جو گائیڈنس ایک تجربے کار ایکسپیڈنس ہولٹر پولیٹیشن کر سکتا ہے وہ آپ کو ایک ایم پی اے کی ڈگری نہیں کر سکتی موسیٰ اپنا فاروق بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں مدعو کیا اور بھائی بتائیں کیا چاہتے ہیں اور کیوں چاہتے ہیں کہ یہ بچے الیکشن میں آئیں دیکھیں بلدیاتی الیکشن کی بساتھ بچ چکی ہے اور فارمز کی ڈسٹریبیشن تقسیم شروع ہو گئی ہے نومینیشن فارم کاغذہ دے نامزدی تو میں بھی کچھ عرصے سے بہت زیادہ متحرک ہوں اور میری جو دلچسپی ہے محض اس لیے کہ میری خواہش یہ ہے کہ اور جو میرا میرا مشاہدہ ہے کہ کراچی کے عوام اور نوجوانوں خاص طور پر یا ملک بھر کے ایک رجحان سامنے آ رہا ہے کہ وہ جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں نا ان سے بیزار آگئے ان سے تنگ بھی ہیں اور وہ کنفیوز بھی ہیں اور مایوز بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ سیاسی سفر کی پہلی سیلی ہے ہم کسی بھی سیاسی جماعت اس کے اکابرین اس کے نمائندوں منتخب نمائندوں کو برا کہتے ہیں جب وہ الیکٹ ہو جاتے اور کوئی میر چار سال بیٹھے اور وہ عوام کی خدمت نہ کرے ٹھیک ہے اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں اس کے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن جتنے وسائل اس میں بھی وہ ڈیلیور نہ کر سکے تو وہ لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ یہ گاڑی سٹیشن پر آکے لگ گئی ہے ٹرین کراچی ہیدراباد کے نوجوانوں کو خاص طور پر وہاں پر یہ بلدیتی انتخابات کے کاغذات وصول کیے جا رہے ہیں انہیں ہر حال میں بڑی تعداد میں بلدیتی انتخابات میں حصہ لینا ہے اور انہیں پانیوں میں اترنا ہے پائیں سے چڑھانے اور بلدیتی اور شہری خدمات کی ذمہ داری لینی ہے تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر بہت سارے نوجوانے جہاں مختلف سیاسی جماعتوں میں اجارہ داری ہے کہ بھئی وہ اگر فالہ ذمہ دار کا جاننے والا اسے ٹکٹ ملے گا لیکن ایک باصلائیت قابل محنت کرنے والا اور اس نے کئی سالوں سے کووڈ ہو سہلاب ہو زلزلہ ہو اس نے لوگوں کی خدمت کے سہت کا شعبہ تعلیم کا شعبہ اتنی غیر سرکاری تنظیمیں ہیں نوجوانوں کی تنظیمیں ہیں مولا کمیٹیاں ویل فیر سوسائیٹیاں ریزیڈنٹ کمیٹیاں ہیں وہ سب خدمت کر رہی ہیں لوگوں کی کووڈ میں کی اس سے پہلے کی کوئی بھی ایسا مرل آیا لوگوں کو دوائیاں بھی دی کھانا بھی پہنچایا اور بنیالی سہولتیں بھی دی تو میرے خیال میں اب وقت آگیا ہے کہ جو چہر کے وسائل اور بجٹ ہیں بلدیات کے وسائل اور بجٹ ہیں اس پر بھی اچھے ٹیم اچھے لوگ آئیں ان کا سیلیکشن ابھی سے ہونا چاہیے تاکہ وہ الیکشن میں وہ کامیاب ہو اور اچھے لوگ امیدوار بنیں تو میں اس جو ہے وہ مقصد سے میں بہت زیادہ لوگوں سے مل رہا ہوں مختلف ریزیڈنٹ کمیٹیز ہیں انجیوز ہیں سیویل سوسائٹی ہیں محلہ کمیٹیاں ویل فیر کمیٹیاں مختلف نوجوانوں کی تنظیم ہیں ان کے ساتھ میرا گزشتہ چار سالوں میں جب سے میں امکیم سے مجھے الگ کیا گیا ہے میں نے میری کنیکٹیویٹی میں لوگوں کے درمیان جانے میں نوجوانوں کو حوصلہ دینے میں ان کو آگے بڑھانے میں میں نے بہت کام کیا تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح بلوچستان میں ابھی بلدیاتی انتخابات مکمل ہوئے دو ہفتہ پہلے یا ایک ہفتہ پہلے وہاں پر پندرہ سو میں سے ہزار سے زیادہ آزاد امیدوار کامیاب ہوں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوا چل پڑی ہے کہ یا تو شاید کچھ علاقہ آئی مقامی اچھے نمائندے ہوں گے کچھ جماعتوں کے ان کو ووٹ شاید مل جائے جن کی خدمت کا ریکارڈ بھی ہو یا نوجوان جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے پینل میں نظر آئیں نئی ٹیم نئے چہرے نئی خیادت اگر سامنے آئے گی تو شاید ان پارٹیوں کو بھی شہر کے لوگ ووٹرز موقع دیں گے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آزاد پینل پر مجھے نظر آ رہا ہے پڑے لکھے لوگ اللہ کا ڈر لوگوں کا درد پرخلوس بے لاؤس خدمت کا جذبہ رکھنے والے اچھا ریکارڈ رکھنے والے پیشن کے ساتھ وہ آ رہے ہیں ان کے پاس انویشن ہے تو میں نے کہا کہ میں اپنا ویجن میری بصیرت ہوگی میری ٹیم کی اور ان بچوں کی نوجوانوں کی انویشن ہوگی تو یہ بصیرت اور جدت کو ملانے کا دور ہے ملاب کا دور ہے ہم ویجن اور انویشن کو ملانے ہیں ان کے پاس پیشن ہے ڈیووشن ہے ڈیڈیگیشن ہے تو میں نے خلال میں اس وقت کراچی کو خاص طور پر یہ چاہیے اور اگر کراچی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے یہاں سے اچھی ہم ٹیم سیلیٹ کر کے ہم اسے منتخب کرائیں تو آپ یقین مانیں کہ پورے ملکوں میں ایک اچھی اور نئی قیادت دے سکتے ہیں اور صحیح معنوں میں پھر تبدیل یہ آسکتے ہیں صرف تجربے کی حد تک نہیں بلکہ وہ تجربہ یہ ریسیپی یہ سو فیصد کامیابی کی ریسیپی ہے سکسیس کی ریسیپی تو اس لیے میں مختلف سو سو سائٹی اور غیر سرکاری تنظیموں شہری تنظیموں اور انجیوز اور محلہ کمیٹیاں ویل فیر سو سائٹیز ایون جو سپورٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن کی اپنے اپنے شعبوں میں اپنے اپنے محلوں میں ایک خدمت کا ریکارٹ ہے وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو آگے آنا چاہیے اور باگ دور اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے ورنہ صرف ہم لکیر پیٹتے رہیں گے ہر بار ساکھ نکل جائے گا یہ ٹرین سٹیشن پہ لگی یہ بھی گزر جائے گی پھر پتانی کا بھی ٹرین آگی تو یہی موقع ہے نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ وہ آئیں کسی بھی پارٹی میں مطلب اول تو میری خواہش اور کوشش ہے کہ وہ آزاد الیکشن لگے پھر کسی پارٹی کو جوائن کریں بعد میں دیکھ لیں گے اور جو ہوا چل پڑی وہ آزاد کی ہے اور نوجوانوں کے اگر ایک آزاد ایک ٹینل بن گیا پوری کراچی میں تو آپ یقین مانیں مجھے یقین ہے کہ اچھا میر ہم کراچی کو دیں گے اچھا میر ہیدر آباد کو دیں گے اچھے ڈیپیٹی میر آ جائیں گے دونوں شہروں سے اور جتنی بھی زلعی مونیسپل کارپوریشن کے چیئرمن وائس چیئرمن اور یو سی چیئرمن وائس چیئرمن اور پورے پورے پینل انشاءاللہ بہت اچھے لوگوں پر مشتمل ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ نوجوان میری اس بات پر توجہ دیں گے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے اور پائنچے چڑھائیں گے اور میدان میں اتریں گے اور یہی وہ موقع ہے جس کے لئے میں نے ایک شیئر کہا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا یہ وقت ہے خاموشی کو توڑنے کا اور ایک شور اور ہنگامہ بربا کرنے کا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا ارے باقی سب کا وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا نوجوانوں کا دور آئے گا تو یہ باقی سب کے وقت کو ختم کرنے اور نوجوانوں کے دور کو لانے کا یہی موقع ہے now or never صورتحال ہے ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں آئیے اور بس میدان میں اتریں گے اب پینل بنائیں اور کوچ جائیں اور حصہ لیس میں میری رہنمائی ہوگی میری سر پرستی ہوگی میرا تاب بنوگا تاجر سنتگار بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے میڈیا کے سینئے اپنی ذاتی حیثیتوں میں میڈیا کے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اپنی ذاتی حیثیتوں میں مجھے یقین ہے کہ ہم ایک نیا سیاسی عمل قائم کریں گے پھر صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخاب میں یہی آزاد پینل پھر کوئی پارٹی بھی بنا سکتے ہیں تو میرے خیال میں بہت حسان طریقہ ہے دو فارم ہیں ہر یوسی میں ایک سوٹھتر یوسی ہے کراچی میں دو فارم ہے اس کے ایک چیئرمن وائس چیئرمن کا ایک فارم ہے اور ایک فارم چار وارڈ کے کانسلر کا ایک ساتھ ہے اس کے لیے ایک پروپوزر ایک سیکنٹر چاہیے چیئرمن وائس چیئرمن کے لیے ان چار وارڈ کے کانسلر کے لیے بھی چاہیے تو اس طرح کل ملا کے دس وارڈ چھے امید آرہے دو پروپوزر دو سیکنڈر ہے اگر وارڈ میں آپ کو چار کانسلر نہیں بھی ملتے ہیں تو آپ دو لے لیں تین لے لیں ایک لے لیں یہ نہیں ملتا چھوڑ دیں لیکن چیئرمن وائس چیئرمن کے لیے ضرور کنٹیسٹ کریں اور میدان میں آئیں اور اللہ مدد کرے گا مجھے یقین ہے کہ کراچی سے ملک میں ایک نئے سیاسی سفر اور اصل تبدیلی کا آغاز ہوگا اور ہم صحیح معنوں میں قائد اعظم محمود علی جنہ کا ایک مضبوط اور مستحقم ایک سیلف ریلائنٹ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو ملک بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا پھر یہ آئی ایم ایف دنیا کو دیکھ لیں گی مہنگائی بیروزگاری بھی بڑی انویسمنٹ ہوگی اگر اچھے بلدیاتی میر اور نمائندے آ جائیں دنیا کی انویسمنٹ آ جائے گی بل گیٹس آ جائے گا جیف بیزوز آ جائے گا بیزوز ایلان مسک آ جائے گا اچھے میر آ جائیں اچھے نمائندے آ جائیں بہت شکریہ پاکستان زندہ بات اور بلدیاتی آنے والے میر چیئرمن نمائندے پاہندہ بات حاروق بھئی جو والدین ہیں اس وقت اکیس سال کا نوجوان الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے والدین رشتدار خود ان کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ گٹرہ کی طرح کا گندہ کام ہے تم نالی میں کیوں اتر رہے ہو یہ گندہ کام ہے جس کو دیکھو پولیٹکس کو اتنا گندہ کر دیا ہے کہ پولیٹکس کا نام سے بھی وہ بھبراتے ہیں ڈرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں کرو کیا بولیں گے ان کو اگر وہ نہیں لڑیں گے تو کیا ہو میں ان تمام والدین سے جو اپنے بچوں کو سیاست میں بھیجنے الیکشن لڑنے سے روکتے ہیں ان سے میں درد مندہ نہ اپیل کروں گا کہ یہی موقع ہے جب پاکستان کی سیاست سے خاصی حد تر تشدد کے رجان کا خاتمہ تو نہیں لیکن اس میں انتہائی کمی ہو گئی ہے پہلی بات اور ویکیو میں یہ خلا ہے اگر یہ آج ہمارے بچوں نے پڑھے لکھے بچوں نے لائق فاضل بچوں نے ایک ویجن رکھنے والے دنیا کے ساتھ کس طرح ہمیں چلنا ہے دنیا کی معیشت میں اپنا حصہ کس طرح لینا ہے میڈ ان پاکستان پروڈکٹ کو اور کیسے اپنے آپ کو کمپیٹیٹیو بنانا ہے اگر یہ چیزیں آج ہم نے اپنے بچوں کو پالیسی میکنگ جہاں فیصلے ہوں جہاں پالیسیاں بنتی ہوں لوگوں کی روز ورہ کی ضرورتوں کا جہاں سے تعلق ہوں ان کی تقدیر کا جہاں سوال ہو اس ملک کو بچانے اور پھر بنانے کا سوال ہو کر ان فورم اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے تو کن کے بچے پھر جائیں گے پھر کون جائے گا وہی روایتی سیاست کرنے والے وہی محروسی سیاست کرنے والے تو پھر اس کے بعد اگر ہم رونا رویں تو میرے خیال میں پھر وہ ہماری بھی بے حسی اور غیر ذمہ داری ہوگی میرے خیال میں ہمیں تھوڑا بہت رسک لینا ہوگا اور بچوں کو بھی تھوڑا سا علم بغاوت بلند کرنا ہوگا کہ بھئی تم میں حمد ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو تو میرے خیال میں تھوڑی بہت بہت جب شادی کے معاملے میں کرتے ہیں بغاوت کہ اپنی مرضی شادی کر لی ماں باپ تہار نہیں ہے تو پھر یار تھوڑا سا سیاست میں نے تو کی تھی میرے والدین نے تو پورے خاندان کو جمع کر لیتا جب میں نے پتا چلا کہ بھائی کمبائنڈ سٹیڈی کے معانے سے عزیز آباد جاتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتا ہے لیکن میری کوئی سپلی نہیں تھی میں نے پڑھائی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تو ہمیں بیلنس رکھنا ہے تعلیم میں اپنا جو روزگار یا کوئی اوکیوپیشن ہے وہ بھی لیکن ہمیں اس کام کو بھی وقت دینا ہے اب دیکھیں نیویت پارلیمنٹ ہے انہوں نے کتنا بڑا کام کیا کتنے نوجوانوں کو متحرک کیا ہے پھر ہم جی ڈی سی کو دیکھیں سیلانی کو دیکھیں پھر ہم ویس ربانی جیسے تجربے کو دیکھیں ایک جو ہے وہ شازیب ہے ڈی بیٹر یہ بڑی اچھی پھر زوے بازم ہے تلہ عالم ہے زیشان لویا ہے میں کتنے ایسے نوجوانوں کے جو نئی لیڈرشپ مجھے نظر آ رہی اگر انہوں نے آج مل کے اپنے آپ کا ارگنائز نہیں کیا تو پھر یہ تو ذاتی ہے یہ تو میں کہیں نہ کہیں ترقی کر کے پہنچ جائیں گے لیکن یہ پھر اپنا ایک کافلہ نہیں بنائیں گے یہ لیڈرز ہیں انہیں اپنے کافلے بنانے ہوگے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا اور آپس میں ایک کم سے کم ایجنڈے پر اتفاق کرنا ہوگا ایک آزاد پینل بنانا ہوگا ایک اور سوال جو بہت سارے لوگوں کا آتا ہے کہ بھائی یہ تو امیروں کا شوق ہے اس کی بہت ساری پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں آزاد بھی لڑو تو پیچھے سے کوئی پارٹی کی سپورٹ بھی نہیں ہے تو کروڑوں روپے کہاں سے ہیں گے الیکشن لڑنگ میں دیکھیں میں نے نہ کروڑوں روپے کبھی خرچ کی لاکھوں بھی میں نے تو خرچ نہیں کیے اور نہ میں نے پھر کروڑوں کمائیں جب میں نے خرچ ہی نہیں کی تو میں نے کمائیں بھی نہیں ایک سسٹم ہم نے بنایا لوگ سو سو روپے پچاس پچاس روپے پانسو روپے کا ڈونیشن دیتے ہیں آپس میں کلیکشن کرتے ہیں کم خرچ بالا نشین بہترین الیکشن ہم نکال سکتے ہیں یہ موڈل ہم نے قائم کیا تھا نائنٹین ایٹی سکس ایٹی سیون کے انڈ میں جب پہلا بلدیت الیکشن لڑا میں اٹھائیس سال سے بھی کم عمر تھی میری میں بلا مقابلہ پھر منتخہ ہوا کیم سی کی کانسل سے اور سب سے کم عمر میر بنایتنے بڑے شہر کا اور ایک چار ہزار روپے کی فیس تھی قومی صوبائے سملے کی دو ہزار کی فیس تھی کیم سی کے کانسلر بننے کی وہ بھی میں نے کبھی اپنی جیپ سنگی وہ بھی ایک ہم ڈونیشن کرتے تھے پور ہوتا تھا وہاں سے جاتی تو میرے خال میں پیسہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہاں چہاں وڈیرے اینکی ایم کے ٹائم میں تو پیسے کلیکشن کا سب کو پتا ہے گر بڑھتی اب چاہ گئے نہیں 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 ہمیں پیہ دوبارہ تو ایزاد نہیں کرنا پیہ تو ایزاد ہو گیا ایک موڈل موجود ہے اسی کو فالو کرنا دوبارہ سے اسی کو قائم کرنا لوگوں کو اسی طرف واپس لانا ہے ہم یہ کریں گے پرچی کی طرف لانا ہے نہیں اللہ نہ کرے ایم کی ایم کا پرچی کا موڈل تو اس کے آخری دس سالوں کا ہے لیکن اس کے شروع کے بیس سال غلط اور خراب نہیں تھی وہ تو اس میں جب غلط اور خراب لوگوں کو روکا نہیں گیا ان کے ہاتھوں میں معاملہ دیئے گئے اور تنظیم میں بھگاڑ آ گیا تو پھر وہ پرچی کا سسٹم ایم کیم میں بھی اور ایم کیم کی آڑ لے کر ایسے گینگ یہاں پر خائم ہوئے جنہوں نے وہ پرچی کا نظام خائم کیا اب جو بچہ تجربے کار نہیں ہیں کسی پارٹی میں بھی نہیں شامل پارٹی میں شامل ہونے کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سٹرکچر مل جاتا ہے ایکسپیرنس مل جاتا ہے بچہ ہے وہ اس نے دو ہزار روپے خرچ کیے ڈی سی کے دفتر گیا وہاں سے فارم لے کر آ گیا فارم بھر دیا ایک پروپوزر لے لیا ایک سیکنڈر لے لیا یعنی ایک اپنے بھائی کو اور اپنے کزن کو کہا بیٹا یہ مجھے سائن کر دی جائے اب وہ کیا کرے یعنی پیسے چندہ مانگے پرچہ چھپوائے یہ شہر میں صرف یہ میں اس کوشش اور کام پر نہیں نکلا ہوں بلکہ اس شہر میں مجھے کئی ایسی لوگ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے مختلف ریزیڈنشل کمیٹیاں مختلف محلوں میں بنا کر وہ پہلے ہی اس کام پر لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو گائیڈنس فرام کی ہوئی ہے بہت ساری تنظیمیں ہیں نوجوانوں کی وہ یہ کام کر رہے ہیں بیلڈنگ کا اگر چیئرمن ہے محلے کا چیئرمن ہے وہ آجو جیسے دیکھیں ناظباد ریزیڈنٹ کمیٹی ہیں فیڈل بیریہ ریزیڈنٹ کمیٹی ناظباد وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اگر مجموعی طور پر میری سرپرستی میری رہنمائی میں کام کرنا ہے تو میں تو سب سے آسان سب سے زیادہ ایکسسیبل ہوں میں مجھ تک لوگوں کا پہنچنا پی آئی بی میں میرا گھر ہے میں تو کبھی ڈیفینز نہیں گیا ناظباد فیڈل بیریہ پی آئی بی میں ہی رہتا ہوں پچاس سالوں سے پہلی کلاس میں تھا تب بھی وہی تھا اور آج پانچ دفعہ قومی اسیبلی کا رکون بنا دو دفعہ صوبائی صوبائی وزیر وفاقی وزیر چیئرمن خارجہ کمیٹی سب کچھ بننے کے بعد بھی ہیں اور میر کراچی آج بھی میں اسی گھر میں رہتا ہوں آپ سے لوگ انٹیمیڈیٹ ہوتا ہے مجھے کبھی ہمت نہیں پڑی آپ سے ملنے آنے کی کہ بھئی ڈل لگتا بھائی ایم کی ایم کے بڑے ہیں دیکھیں اصل میں ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم ایک پارٹی کا جو پرسیپشن یہ تاثر بنتا ہے تو اس کے اچھے لوگوں کو بھی گھےوں کو گھن کے ساتھ تیز دیں اچھے بڑے تو پتا چلے پتا ہے ملیں گے تو آج آپ سے ملنے اتنا اچھا لگا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اچھی باتیں پتا چل رہی ہیں اور یہ ڈر آج ختم ہو رہا ہے تو اس کو تیزی سے ختم کریں ہر جگہ اچھے بورے لوگ ہیں میں یہ نہیں کہہتا کہ کسی پارٹی کا پرسیپشن خراب ہے ایمیج خراب ہے تو اس میں سارے بورے لوگ ہیں نہیں ایسا نہیں ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں لیکن ہر پارٹی میں ہوا یہ ہے کہ جو اچھے والدین تھے انہوں نے اپنے بچوں کو جب روک دیا تو وہاں پر انہی لوگوں نے اس جگہ کو پر کیا جو مافیا کے تھے جو مجرمانہ ذہنیت رکھتے تھے غلط کاموں کی طرف جانے کا ان کا رجحان تھا تو پھر انہی کا قبضہ ہو گیا اور اسی کے نتیجے میں آج میں بھی اپنی پارٹی سے الگ ہو گیا اور الگ ہونا پڑا اور الگ کیا گیا تو پھر اس کا مطلب یہاں ہمارا سفر تو ختم نہیں ہوتا اس ملک کو اچھی لیڈیشپ کی ضرورت ہے تو والدین کو چاہیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اب اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور ایسا نہ مختلف پارٹیوں کی ٹکٹ پر وہ لڑے اور وہاں پہلے سے وہ مجرمانہ سوچ اور ذہنیت کرپشن مختلف مافیاس پورشن مافیا بلڈر مافیا جو ہے آباد والوں کو میں نہیں کہہ رہا مختلف مافیاس اگر ہیں کہیں پر کانٹریکٹر مافیا کمیشن مافیا تو وہ اس کا حصہ بچارے بن جائیں گے تو وہ اگر آزاد لڑیں گے بنا کے پورے آزاد امیدواروں کے پینل کا اعلان کریں گے اس کا ایک نام بھی رکھیں گے ایک نشان انشاءاللہ لینے کی کوشش بھی کریں گے اس میں کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ اور جب وہ پینل جائے گا اور اچھے لوگوں کی سرپرستی میں جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کی طرح کراچی اور ہیدراباد میں بھی مجھے امید ہے کہ ہمارا وہ پینل کامیاب ہوگا جو آزاد ہیں تو دیکھیں ہماری بھی سوچ میں رکاوٹ ہے نا ہمیں اسی ہجاب کو دور کرنا ہے کہ والدین کے ہجاب کو دور کرنا ہے ان کو حوصلہ دینا ہے نوجوانوں کو حوصلہ دینا ہے انہیں ترغیب دینے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا ہے یہ اپرچونیٹی وہ آگیا ہے اگر ہم نے یہ موقع کھو دیا تو پھر مشکل ہوگا تو میرے خیال میں ہمیں اب یہاں سے شروع کرنا ہے اگناہ سفر پھر بھائی کوئی نمبر ایسا بتائی جس پہ بچے آپ سے کانٹاک کر سکیں میں آپ کو اور نمبر بھی دے دوں گے لیکن میرا نمبر ہے 0300 501 2990 0300 501 2990 2990 اور یہ میری ایکسیس یہ ہے کہ میسیج دیں مجھے اپنا انٹریش ہو کریں اور اس کے ساتھ مجھے میس کال ضرور دیں کیونکہ میرے سولہ ہزار کانٹاکٹ میری آسان ایکسیس میسیج بھی انشاءاللہ وہ بھی گائیڈ کرے گی اور آہستہ آہستہ ہم منظم ہو جائیں گے متحرک ہونا ہے منظم ہونا ہے متحد ہونا ہے اور قائد اعظم حمد علی جنان ہوگیا تاہت تنظیم اور یقین موقع کریں گے انشاءاللہ کوئی آپ نے ٹائم رکھا ہے کہ بچے اس ٹائم پہ آپ کو وزٹ کر لیں دیکھیں میرا ٹائم شانکت چار سے دس بجے تک کا ہے میں گھر پہ ہوتا ہوں میری ٹیم میں ہوں گھر پہ یہ میٹنگ ٹائم ہے ہاں میٹنگ میں لوگوں سے مل بھی رہا ہوں لوگوں کو بلا بھی رہا ہوں لوگ آ بھی رہے ہیں اور اسی میں ہم لوگوں کو موبیلائز کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ لوگ اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے اللہ نے چاہا ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے اور کراچی سے پھر ہم پورے ملک کو اچھی خیادت فرام کریں گے انشاءاللہ کراچی رہدر آباد سے انشاءاللہ نوجوان میر لانے ہیں 35 سال سے کم عمر کے 40 سال سے کم عمر کے میر لانے ہیں 40 سال سے کم عمر کے ڈی ایم سی کے چیرمنن ڈیپٹی میر اور 65 فیصد کامسل میں انشاءاللہ ہمارے نمائن دے 40 سال سے کم عمر کے یہ اپنی جگہ بہت خود بہت بڑی تبدیلی ہوگی انشاءاللہ اچھا ایک آخری سوال ہوئی ہے کہ وسیم اختر صاحب کہتے تھا میرے پاس اختیار نہیں ہے تو کیا وہ ابھی بھی وہی اختیار ہیں جو ان کے پاس تھے ان کے مقبل دس پرسن میرے پاس اختیار ہیں پاک ٹھیک کرا لو مجھ سے میرے پاس اختیار نہیں ہے تو کیا ابھی بھی وہی ہے یا کوئی law چینج ہوا ہے یا سندر کے حکومت نے کوئی law چینج کیا ہے وہ دھرنے کے بعد جماعت اسلامی کے یا ابھی بھی وہی دیکھیں اگر کاش وسیم اختر بھائی اور ان کے جو ایمکیم کے جو میرے بڑے رہنما خالد مقبل صدیقی اور فروغ نصیم صاحب جو وفاقی وزیر خانوں تھے پہلے دن سے میری پیٹیشن تھی ایک سو چالی سے آئین میں ایک آرٹیکل ہے ایک سو چالی سے اس کے تحت وسیطر بلدیاتی اختیارات اور وسائل بلدیاتی اداروں کو ملنے چاہیے صرف کراچی حیدر آباد کو نہیں پورے سند کے کام بنا سکتے تھے اگر پہلے دن سے کھڑے جاتے تو انہیں اختیار لیکن یہ جب وہ تھے ہمارے جو چیف جسٹس ابھی جو گئے انہوں نے اپنے آخری دن میری اس پیٹیشن پر فیصلہ دیا اب وہ اختیار عدالت سے تو مل گئے آپ کو اور ایمکیم نے اگر معاہدہ کیا پیپرز پارٹی کے ساتھ تو قانون بھی اب بنے گا آج نہیں تو کل وہ اختیارات مل جائیں لیکن پیپلز پارٹ وسیم اختر بھائی اور ایمکیم کو بھی چاہیے تھا کہ اگر چار سال یہ اختیارات نہیں تھے تو ہمیں چار سال بلدی ہمیں نہیں رہنا چاہیے تھا تین سال بعد چھوڑ کے آ جاتے اور عوام میں چلے جاتے لوگوں کو موبیلائز کرتے احتجاج کرتے وہ اختیار لیتے تو ایک طرف آپ کی عوامی موبیلائزیشن اور احتجاج ہوتا اور دوسری طرف یہ عدالت سے اب انشاءاللہ نئے میر اور جو نئی کام سے لوگیں مجھے امید ہے کہ انہیں یہ اختیارات ملیں گے ایک آخری میرا سوال ہے سوری سیکنڈ لاسٹ ہو گیا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک بہت زیادہ مقروض ہے ہم نے اپنے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں لوگوں دنیا نے ایران اور رسیا پر سینکشنز لگا دی ہیں ہم نے اپنے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں کہ کچھ نہیں بلائیں گے صرف اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے میں اگر کراچی کے یا پاکستان کے صرف دس ملین لوگ جو کہ چار پرسینٹ بنتے ہیں ایک ہزار ڈالر ملینہ کمانا شروع ہو جائیں آن لائن ارننگ سے تو ایک بارہ بلین ڈالر بنتے ہیں دس ملین لوگ یعنی اگر شامل اگر ایک ایک ملین لوگ اگر ہو جائیں تو بارہ بلین ڈالر بنتے ہیں دس ملین لوگ اگر ایکٹیویٹ ہو جائیں تو ایک سو بیس بلین ڈالر بنتے ہیں ٹوٹل ڈیفیسٹ صرف پینتیس بلین ڈالر کا ہے تو اس کے لیے میں یہ آپ سے ہیلپ مانگنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے انفلوینس کو آپ اپنی طاقت کو ان نوجوانوں کو ہائلائٹ کرنے کے لیے استعمال کیجئے کہ جو یہ پیسے کما رہے ہیں ان کو ہیرو بنانا ہے وہ ہی پڑھا رہے ہیں ہم فری میں پڑھا رہے ہیں یوٹیوب پڑھا رہا ہے انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے گنگا بے رہی ہے پیسوں کی لیکن ہم اس میں ڈول ڈال کے پیسے نہیں نکال رہے ہیں صرف اس لیے کہ یقین نہیں ہے اور پتہ نہیں ہے اس سلسلے میں مجھے آپ سے بھرپور مدد چاہے دیکھیں جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے یہ زمانہ ہے نا دیکھیں دنیا کی معیشہ اس گلوبل ایکانومی میں ہمیں اپنا حصہ لینا اور اس کی یہی طریقے یہ جدید طریقے ہیں جدید پاکستان کی بات بھی یود پارلیمان نے کی تو یہی تو جدید پاکستان ہے لوگ کو ایمپار کرنا با اختیار بنانا اپنے پیروں پر کھڑا کرنا اور آن لائن بزنس کووڈ میں تو پوری دنیا نے سیکھ لیا اب دیکھیں اس وقت انڈیا نے جو گزشتہ کئی سالوں سے اس نے آئی ٹی پر یہ آن لائن بزنس پر اپنے لوگوں کو موقع دینے پر جو یہ توانائی اور وسائل سرکی اس کا آج نتیجہ کیا نکلا کہ سعودی عربیا کی اصل ایکسپورٹ تیل ہے اس کی اصل آمدنی تیل ہے وہ تیل کی ایکسپورٹ کے برابر انڈیا کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے ہم اس کو ایک سال میں اچیف کر سکتے ہیں ہم ایک سال میں اچیف کر سکتے ہیں چلے پانچ سال میں بھی کریں نہیں ایک میں کریں گے پانچ بھی کیوں کریں گے پانچ میں ٹریلین ڈالر پہ پہنچیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی حدد یہ چاہیے کہ آپ اپنی آواز کو آپ کے پاس جو بھی ہے آوڈینس ہے آپ تجربہ رکھتے ہیں آپ لوگوں کو جانتے ہیں ان کو ٹی وی پہ بٹھانا ہے یہ بچارے شائع سے شرمیلے سے لوگ ہیں ڈر پوک ہیں جس طرح سے پولیٹیشن جو دائیں آنے والے وہ گھروں میں چھپکے بیٹھے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نہیں آئیں گے گندی دنیا ہے وہ آتے پہ ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آ جائے پسٹول لے کے آ جائے کوئی ہمارے ہمارے ساتھ مزیادتی ہو جائے تو ان کو انکریج بھی کرنا ہے اور آپ جیسے جو بڑے ہیں ہمارے وہ ہی انکریج کر سکتے ہیں یہ آپ سے مدد چاہیے کہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے حکومت وقت کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کرنے صرف ان کو ہیرو بنانے کہ بیٹا یہ بھی تو ہے یہ کمابود بچہ بن جاؤ لیکن اس ریس میں ہمیں بہت سارے گھوڑوں کو ایک ساتھ دوڑانا ہے ایک طرح بلدیتی اختیارات وسائل اور با اختیار موصر با وسیلہ بلدیتی نظام اور اس میں اچھی ٹیم کو تارنا ہے ایک تو ہماری جہدی ہو گئی ایک تو پولیٹیکل جہد ہے نا نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایک سونامی آیا ہوا ہے اور اس سے لوگوں نے کس طرح پوری دنیا نے خود کفالت کی طرف جو اپنا سفر مکمل کیا تو میرے خیال میں ہمیں اب یہ سفر شروع کرنا اور یہ آن لائن بزنس میں جو یہ بچے ہیں اور ایک کروڑ اگر ہم لوگوں کو یہ سکھا دیں کہ وہ آن لائن بھی کما سکتے ہیں اور آئی ٹی کے ذریعے سے خود اپنے نہ صرف اپنے گھر کی کفالت کر سکتے ہیں بلکہ اور لوگوں کے مپارک سکتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے جہاں یہ میسیج دینا میں دوں گا انشاءاللہ آپ یقین رکھیں آپ نے دو تین کھانے کھلانے اور دو تین کانفرنسی کرنی میں کروں گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ خوش رہیے آپ کا بہت بہت شکریہ رضوان بھائی کا بہت شکریہ آج انہوں نے میٹنگ ارینج کری آپ سے ملاقات کرائی اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کے کامیاب جتنے اچھے ارادے ہوں انہوں نے آپ کو کامیاب کرے ہم اس میں ساتھ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کی کنکلوشن یہ رہی کہ اگر آپ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کے پاس طاقت نہ ہو لیکن دو ہزار سال پہلے بڑے نے کہا تھا کہ جو معاشرہ میں خرابی آتی ہے وہ اچھے لوگوں کی پیچھے ہٹ جانے یہ جو سکتا ہے تو اچھے اگر آپ ہیں اور آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور اچھا ملکلی کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں چھپ کے کر رہے ہیں خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے میں ریکوست کرتا ہوں آگے آئیے سامنے آئیے صرف اور صرف چائی کی ٹیبل کی اوپر بیٹھ کر یہ باتیں نہ کیجئے پریکٹیکل پانی میں اتریے یہ سنامی کا کوئی فائدہ نہیں ہے امران خان کے جلسوں میں جانے کا باتیں کرنے کا آپ کو پریکٹیکلی اترنا پڑے گا اور اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو مشکل سے گھنٹا دو گھنٹا روز کا دینا ہوتا ہے ایسا پولیٹیکل ورکر ساتھ میں پیسے کمائیے دو دو چار چار لاکھ روپے پیسے کمانا میں سکھاؤں گا آپ کو مجھ سے سیکھئے دوسرے لوگوں سے سیکھئے وائٹ منی وائٹ منی بالکل وائٹ منی ٹیکس پیڈ منی دو لاکھ کمائیے دس لاکھ کمائیے کمانے والے تو بھی نہیں میں سکھاؤں گا آپ کمائیے ساتھ میں اسسسٹنٹ کی ٹیم رکھیے اچھے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے جو پیسوں کے لیے نہیں الیکشن میں اتر رہے ہیں جو کام کرنے کے لیے اتر رہے ہیں وہ جو چاہتے ہوں کہ ان کو دبائی میں جا کے گھر نہ رہنا پڑے ملک سے بہا جا کے نہ پڑے وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ دھول مٹی شور سرابل سے الجھن ہوتی ہے میری طرح تو آئیے خدمت کریے اتنے بڑے ہمارے استاذ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جوئن کیجئے آپ روزانہ کہنو نے بتایا کہ میں آویلیبل ہوں نمبر تک اپنا بتا جئے میرے بھائی کہہ رہے ہیں مس کال دو میں کال بے کروں گا اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے ہاں ڈر لگتا ہے میں بجے بھی ڈر لگتا ہے بھارو بھائی سچی بات ہے کہ ایک پرانا امپریشن ایک دن میں نہیں ٹھیک ہوتا لیکن آپ آئیے دس منٹ گزاریے ان کے ساتھ گزاریے اگر اچھے لگیں تو ان سے سیکھیں نہیں جو اچھا لگیں ان سے جا کی سیکھیں لیکن خدا رہا اپنے ملک کے خاطر اپنے بچوں کی خاطر اس میں اتریے سب کو نہیں اترنا ہے اگر تیس ملین میں سے یار ہمیں ثریف تین ہزار لوگ چاہیں وہ تین ہزار لوگ اتریں گے تو ان میں سے کوئی ساتھ آٹھ سا لوگ جو ہیں وہ جیت جائیں گے آگے آئیں گے ملک اچھا ہوگا جتنے بھی پارکی خرا لیتے میری تو واسیم بھائی سے اگر آپ کے بس پارکی ٹھیک کر لیتے ہیں سارے پیپسی کو دے دیں کچھ کو دے دیں کچھ کسی کو دے دیں آپ تنہا بڑا نیشنل سیڈیم ہے پانچ کروڑ روپے مانگتے بھائی کسی کو میں برینڈنگ کر دیتا ہوں اس کو پیپسی سٹیڈیم کا نام دے دیتے پانچ کروڑ روپے سال کے آنے چھروہ جاتے پارک کے کہیں جی بھی ایک کروڑ روپے کا کوکن گراؤنڈ ہے تو ممکو دو ہم ہماری برینڈنگ کر دے دیں کوکا پاک کر لے کوکن سے کیا لینا دلا کوکن چھوڑ کے آگئے ہیں وہاں پر تو یار نام سے کیا رکھا ہے دوبائی کے میٹرو سٹیشن کے آپ کو فیز دینی پڑتی ہے ایک سال کی کم سے کم پچاس کروڑ روپے ایک سٹیشن کا نام رکھنے کے لیے تو یار ہمارا اتنا بڑا نیشنل سٹیڈیم ہے اس کا نام رکھنے کے لیے کی ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کیف سی سٹیڈیم ہے سٹیپل سٹیڈیم ہوتا ہے میک ڈانالڈ سٹیڈیم ہوتا ہے ہم بھی رکھ لیتے ہیں جو برینڈنگ کے طریقے ہیں جو دنیا نے سکھایا ہے اس کو استعمال کریں ہم لوگ جو ہیں خسارے میں چل رہے ہیں ہونگ کونگ کے اندر جو بس ٹاپ ہوتا ہے وہ کروڑوں روپے کاما کے دیرہ ہوتا ہے تو یار یہ چیزیں دنیا سے سیکھنے کی ہیں بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہو پیسے ہوگی بہت بہت کثرت ہے صرف طریقہ بدلنا ہوگا 20 سنچری سے نکل کے 21 سنچری میں آنا ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمیں کچھ زیادہ عقل جڑانے کی ضرورت نہیں ہے ایکشن کرنے کی ضرورت ہے آئیے اتریے میدان میں پارک بھائی اگین تینکی جو بھائی کچھ رہیے سلام علیکم تینکی جو بھائی